السلام علیکم امیرون کیسے ہیں آپ لوگ حیریت سے ٹھیک ٹھیک میں بھی ٹھیک اللہ پا کا شکر ہے ویڈیو جی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ تین طریقے ہیں جو یوکے میں آنے کے لیے وہ کون کون سے ہیں اور کیسے بندہ یوکے میں آ سکتا ہے اور یوکے میں آ کر آسان طریقے سے سیٹل ہو سکتا ہے تو میں جو نئے سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے میں بتا دوں جو نئے آئے ہیں جو پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میرا نام ہو عمر ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو کنہ رہا ہوں سفائل ویڈیو کے اوپر سپیشلی بناتا ہوں جب تم کرے ر rankا ہے جا نایے پر کرانے کے لیے پاس کرنا ہے بتا ہے جب تم کرے رو nacional تصویر آں کل لیہتہ کر اپوس پر حکس بری اور جب تم کراتے لیے موڈے فیڈیو کے لیےich پاسپورٹ میں موجود بنیا آپ سے سرمنی کے لیے Products رcom ویڈیو دیکھئے گا جب دیکھتے کا را brute جو تین طریقیں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں آج کال کون سا طریقہ چل رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہلا طریقہ ہوتا ہے جی یوکے میں آنے کے لیے جو بہترین طریقہ سب سے کارامت طریقہ وہ ہوتا ہے جی سپاؤز ویزا سپاؤز ویزا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بریٹیش لڑکا یا لڑکی جو بھی پاکستان انڈیا بنگلہ دیجھ جہاں سے بھی جاتے ہیں شادی کر کے آتے ہیں تو وہ سپاؤز ویزا اس کو بولتے ہیں کہ کوئی بندہ جو اس کنٹری سے یوکے سے باہر ہے وہ بریٹیش بندے سے شادی کرتا ہے ٹھیک ہے وہ سپاؤز کو اپنے سپانسر کرتا ہے سپانسر کر کے پھر وہ یوکے میں آتا ہے تو اس کو سپاؤز ویزا آسان طریقے سے کیسے ملتا ہے کیونکہ سپاؤز ویزا ہی ایک بیست میرے حیال میں ایک راستہ ہے جس سے انسان کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں اور ایزی اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو سپاؤز ویزا کے بعد آجاتا ہے جی سٹوڈنٹ ویزا سٹوڈنٹ ویزا میں کوئی بھی بندہ ہے یا بندی ہے سٹوڈنٹ آتا ہے وہ اپنی پڑھائی کے ذریعے آتا ہے اس کے چانسیز کیا ہوتے ہیں اس کے کم چانسیز ہوتے ہیں کیونکہ میں پوری ابھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں یہ ابھی آپ کو سنیریو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کو بیس گھنٹے کام کرنے کا آلاؤڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ شادی کرتا ہے اس کو بھی پھر وہ سپاؤز ویزا ہی بولتے ہیں سپاؤز ویزا میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے جو تیسرا چال رہا ہے جی آج کل ورک ویزا چال رہا ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہائلائٹس ہے جی سارے یوٹیوبر اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ورک ویزا کے رہو ہوم کا ورک ویزا ہے اس کے بعد کون کون جو بندے ہیں وہ ورک ویزا دے رہے ہیں یا بندہ ورک ویزا لے سکتا ہے آپ کو میں بتا دوں بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں بہت زیادہ چیزیں ہیں لیکن ایکچولی میں بندہ ملنا بہت مشکل ہے ورک ویزا مل رہا ہے یہ نہیں ہے نہیں مل رہا میرا ایک خود کا دوست ایک سال پہلے ورک ویزا پہ آیا ہے جو بچر کا ورک ویزا ہے اور میرا اپنا جانے والا رشتہ دار ہے اور میرے ابھی ایک دوسرے رشتہ دار ہیں وہ ابھی ادھر ہی وہ بچر کے ویزا پہ آیا ہے ورک ویزا ایسا نہیں ہے نہیں مل رہا مل رہا لیکن مشکل سے مل رہا ہے کےر ہوم کا ویزا مل رہا ہے لیکن بندہ ڈونڈنا مشکل ہے اور اس کے وہ 15,000 پاؤنڈ سے 20,000 پاؤنڈ بھی چارج کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی سپاؤز ویزا کے اوپر سپاؤز ویزا کو کون کون سے فیسیلٹیز ہوتی ہیں سپاؤز ویزا کیوں ان سب ویزوں سے زیادہ اچھا ہے سپاؤز ویزا میں کون کون سی جو آپ کو اپرچونٹیز ہیں وہ ملتی ہیں جب بھی کوئی بندہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے لڑکا یا لڑکی آتی ہے یہ دونوں کے لیے اپرچونٹیز ہوتی ہیں سپاؤز ویزا کے اوپر آتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے لڑکا یا لڑکی ہے وہ سب سے پہلے آ کے اپنا بی آر پی کارڈ وہ بناتا ہے بینک اکاؤنٹ بناتا ہے ٹھیک ہے ان سب سے زیادہ وہ اچھا ویزا ہے کیوں اچھا ویزا ہے کیونکہ اس میں آپ کو فل ٹائم کام کرنے کی اجازت ہے آپ کو وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اپورچونٹی دیتے ہیں جیسے آپ اپنا مورگیج پہ گھر لے سکتے ہو اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کے ہوگا یوز پارٹنر کا ہی وہ پریٹیش پاسپورٹ لیکن آپ اس کے ساتھ جو آپ کی آمدن ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے وہ شو کرتے ہیں اور اس آمدن پہ آپ کو وہ گھر بھی مل جاتا ہے اور آپ کے وہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا وہ خرچہ بھی لگ جاتا ہے یو ویکلی ہوتا ہے فیفٹی پاؤنڈ ہے یا سکسٹی پاؤنڈ ہے ابھی وہ کنفرم نہیں ہے کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن فیفٹی پاؤنڈ سے سکسٹی پاؤنڈ ہی ہے ٹھیک ہے تو سپاؤنڈ ویزا سب سے اچھا ویزا ہے اگر کوئی آنا چاہتا ہے یوکے تو اسے میں ریکمنٹ کروں گا سپاؤنڈ ویزا کہ سپاؤنڈ ویزا آگے میں بتاتا ہوں سٹوڈنڈ ویزا اور ورک ویزا کیونکہ تھوڑی مشکلات کیوں ہیں اور وہ کیسے مشکلات میں تھوڑا اس کو وہ پڑھ جاتا ہے یا اس کو وہ سمجھ نہیں آتی سپاؤنڈ ویزا میں ریکمنٹ کروں گا سپاؤز ویزا کے لیے کوئی بھی سپاؤز ویزا پہ آ رہا ہے وہ پاکستان سے آئے گا تو اے ون ٹیسٹ پاس کر کے آئے گا ٹھیک ہے اے ون ٹیسٹ وہاں سے پاس کرے گا جس کی کلاسیز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے وہ تقریباً ٹونٹی سے تھرٹی اپنا روپیز لگیں گے آپ ایزیلی وہ اے ون ٹیسٹ پاس کر کے یہاں آ جائیں گے یہاں آ کے آپ ایک مہینے کے بعد جو آپ کا بی آر پی کارڈ ہو جائے گا نیشنل انشورنس نمبر آ جائے گا آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا آپ کسی بھی کوئی بھی جاب کے لیے کہیں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو کوئی سیکیورٹی ہے کوئی الڈی ہے کوئی ریٹیل شاپ ہے پرائی مارک ہے کچھ بھی نیو لوگ کچھ بھی آپ جاب کرنا چاہتے ہیں آپ ایزی طریقے سے سپاؤز ویزا پہ اپلائی کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو کوئی بھی جاب آپ کرو گے کچھ کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا آپ جاب کرنے کے لیے تو یہ تھا جی سپاؤز ویزا ابھی آ جاتا ہے جی سٹوڈنٹ ویزا سٹوڈنٹ ویزا پہ جب آپ یوکے آتے ہو جب آپ یوکے آتے ہو کیونکہ سٹوڈنٹ سڈی کے لیے آپ آتے ہو تو آپ نے آدھی فیس ادھر ہی دے ہی ہوتی ہے کیونکہ تین چار سمیسٹر ہوتے ہیں تو ایک سمیسٹر کی فیس آپ نے ادھر سے پہ کی ہوتی ہے یا دو سمیسٹر کی ہوتی ہے تو جب آپ یہاں آتے ہو آپ کو بیس کینٹے آلاود ہوتا ہے ٹھیک ہے میں مجھے پتہ ہے میں ایکسپیرینس ہے میرے ساتھ کافی لوگوں کا رابطہ ہے جو سٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں میں آپ کو جو بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی یہاں سٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے اس کو میں لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہا میں اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ گبرانہ نہیں ہے میں اس کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑی سی اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پہ جب آئے گا تو پرپیر ہو کے آئے گا کیونکہ کافی زیادہ سسٹر آئی ہوئی ہیں لڑکیاں آئی ہوئی ہیں لڑکے آئی ہیں وہ مشکلات کا شکار ہے کیونکہ جب بھی وہ سٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کو بیس گھنٹے آلاود ہوتا ہے ویک کے بیس گھنٹے ابھی یوکے کی جو منیمم چل رہی ہے وہ ٹین پاؤنڈ اور فورٹی ٹو پینس چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس نے کھانا بھی ہے اس نے پینا بھی ہے اس نے رہنے کے بھی ہے ابھی رنٹ یو یوکے میں ہے ایک کمرے کا جو ہمارے ساتھ ہیں سسٹر ٹوڈنٹ ہیں 300 سے 350 پاؤنڈ ایک روم کا رنٹ چل رہا ہے وہ بھی ایک گھر میں 3 بیڈ روم ہے اور وہ شیرنگ روم ہے اس میں شیرنگ اس کا وہ کچن ہے شیرنگ ہو سکتا ہے ٹائلٹ دو ہو لیکن وہ 300 سے 300 پاؤنڈ اس کا حرچہ ہے صرف رنٹ ٹھیک ہے اور اس نے اس میں بعد اس میں اس میں کھانا بھی ہے مائنے کا پھر اس کے موبائل انٹرنیٹ کا حرچہ ہے پھر اس نے یونیورسٹری کی فیز پے کرنے کے لیے بھی جوڑنا ہے جو لوگ تو پیچھے سے فینانچلی تگڑے ہوتے ہیں ان کو وہ اتنی پرابلم نہیں ہوتی جو لوگ میڈل کلاس ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ تو میڈل کلاس ہی آتے ہیں تو ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں گبرانہ نہیں آپ آئیں بلکل آئیں یکے میں ہر طرح کی آفرچونٹیز بوجود ہیں ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے آپ بھی آئیں سب کو آنا چاہیے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے تیاری اپنا منٹلی تیار ہو کے آنا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو بیس گھنٹے آلاود ہے ہاں یہاں پہ کچھ آ جاتا ہے جی لوگ کچھ کیشن اینڈ کر رہے ہیں یا کچھ چوری چھپے کر رہے ہیں وہ ہے ویسے اللیگلی لیکن بہت زیادہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں جو بھی ہے وہ ان کا سسٹم ہے لیکن جو لیگلی ہے نا وہ آپ کو بیس گھنٹے ہی آلاود ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو فار ایگزیمپل کہیں اور دوسری جاب نہیں ملتی تو آپ کو بیس گھنٹے ہفتے کے بیس گھنٹے مہینے کے آپ کو ایٹی آور ہوتے ہیں ایٹی آور میں آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ پاؤن سے تھاؤزن پاؤن ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو جاب ملتی ہے تھاؤزن پاؤن میں آپ نے رینٹ بھی دینا ہے کھانا پینا بھی ہے یوڈیورسٹی کی فیز بھی جوڑنی ہے یہ سارے سسٹم آپ نے پریپیر ہو کے آنا ہے کہ آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں اگر کسی نے بھی مشکل سے بچنا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دوستے یا کسی فیملی میمبر سے ایڈوائز دے کے آئے جو پہلے سے سٹوڈنٹ آیا ہوا ہے یا سٹوڈنٹ کے گروپس بنے ہوئے ہیں واتس اپ گروپس بنے ہیں کسی سے بھی لے لے جو آپ کی رہائش کے لیے ہیلپ کرتے ہیں کام کے لیے بھی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ کے تھوڑے بہت مسائل چل رہے ہیں ابھی جو آ جاتا ہے جی ورک ویزا آج کل اس کا بہت چوڑ ڈلا ہویا جی ورک ویزا ورک ویزا سارا ورک ویزا کافی زیادہ لوگ آ بھی رہے ہیں آتے بھی ہیں اور سکیم بھی ہو رہے ہیں آپ لوگوں نے سکیم سے بچنا ہے ریجسٹرڈ کمپنی جس کسی بھی انسان کی بھی ہے وہ ریجسٹرڈ کمپنی سے آپ نے وہ سپانسرشپ لینی ہے تو اس میں آپ کو ورک ویزا میں ریسٹورنٹ جو کیر ہوم ہے اس کے بعد کافی آف لائسنس شاپ بیوٹی سیلون باربر شاپ کنسٹرکشن کی کمپنیز ہیں ابھی میں آپ کو ایک چینل رکمنٹ کرتا ہوں گیری ٹی وی جی اے ڈبل آر وی گیری ٹی وی گیری بھائی ہیں بہت اچھا آپ کو سمجھاتے ہیں بہت اچھا آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں وہ آپ کو میں چینل رکمنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ نے ضرور دینا ہے ورک ویزا کے لیے اور سٹوڈنٹ ویزا کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اور آسان ہو جاتی ہیں ان سے آپ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ان کا ویٹس اپ نمبر بھی ہوتا ہے میرا ویسے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے پہلے ایک دفعہ ہوا تھا ان کا انٹرویو لیا تھا اس کے بعد سال دیٹھ سال ہو گیا میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے لیکن میں ان کا چینل دیکھتا ہوں وہ اچھے سے سمجھاتے ہیں ورک ویزا کے اوپر بھی کون کون سی کمپنی کہاں کہاں لنک ہے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون سی کمپنی ورک ویزا دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ سار آپ کو بتائیں گے تو ورک ویزا کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے ریجسٹر کوئی بھی کسی سے بھی آپ نے پیسے دینے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ یہاں 15,000 سے 20,000 پاؤنڈ بھی میں نے سنیا ہے وہ مانگ رہے ہیں ایسا ہے کہ لگ رہے ہیں فیسے جو لیگلی ہے وہ گورنمنٹ کی وہ کام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ورک ویزا سے آپ نے اگر یہاں سے اپلائی کرنا ہے یوکے سے اپنا ورک ویزا تو آپ کو بی ون ٹیسٹ کھل آئی ایس ای پاس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ پاکستان انڈیا کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو آپ کو آئیلز میں پاس کرنا پڑے گا آئیلز کا کورس پاس کرنا پڑے گا اس کے آپ کو 4.5 بینڈ چاہیے یا 5.5 بینڈ چاہیے تو جو آپ وہاں پہ بینڈ ہوتے ہیں یہاں اگر کسی نے ورک ویزا اپلائی کرنا ہے تو ورک ویزا کے لیے بی ون ٹیسٹرنیڈی کالج والوں کا آئی ای 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 سی جس کی ہنڈرڈ این ایٹی پاؤنڈ فیس ہے وہ ہمیں آپ کو رکمنٹ کروں گا وہ آپ نے کرنا ہے اسی میں آپ کا ورک ویزا لگے گا ایک سسٹر ہے انہوں نے کیا ہے وہاں پاکستان انڈیا میں بینڈ چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو وہ بینڈ نہیں دیتے یہاں پہ ہوتا ہے گوڈ ویری گوڈ ایکسیلنٹ اور اس طرح آگے ایکسیلنٹ سے زیادہ جو بھی ہوتا ہے یا اس طرح کہلیں سٹار ہوتے ہیں دو سٹار تین سٹار چار سٹار یا پان سٹار لیکن ہوتا یہ ہے گوڈ ویری گوڈ ایکسیلنٹ تو اس طرح ہوتا یہ سارا سسٹم ٹھیک ہے جی تو ورک ویزا کھلا ہوا ہے لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ بھی آئیں ٹرائی کریں لنک دیکھیں لنک میں نے بتایا ہے کہ گیری ٹی وی دیکھیں وہاں پہ بہت وہ بتاتے ہیں کیونکہ میں جو اپنا بتاتا ہوں زیادہ تار وہ سپاؤز ویزا کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں ٹیسٹ کے لیے بناتا ہوں یہ آج کی ویڈیو میں نے بولا بتا دوں کہ تین طریقے ہیں یوکے میں آنے کے لیے اور یوکے میں آ کے آپ تین طریقوں سے یہاں پہ آپ اپنی لائف سیٹل کر سکتے ہیں سپاؤز ویزا بہلے بھی آئیں ٹھیک ہے ورک ویزا والے بھی آئیں سٹوڈنٹ بھی آئیں سوری پلین کی آواز آ رہی ہے تو سارے آؤ سب آ کے اپنا کام کرو محنت کرو لیکن ایک بات یاد رکھو جو بھی آنا چاہتا ہے وہ اپنی خود تیاری جیسے بولتے ہیں مالش کروا کے تیل لگا کے آئے کیونکہ یہاں پہ آپ کو آ کے بہت محنت کرنی پڑے گی محنت کریں گے دن رات ایک کریں گے تو آپ کچھ نہ کچھ بن جائیں گے لیکن یہ وہی بات ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے آپ کو وہ محنت کریں گے تو سارا کچھ بلے گا تو میں نے آپ کو بتایا جی سپاؤز ویزا بہت اچھا ہے پھر سٹوڈنٹ ویزا ہے اور ورک ویزا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو ہلپ کرے گی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ